ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج بانو نگر سنتوش نگر میں باقے جدید تعمیر کردہ اسکولی امارت کا مشاہدہ کیا اس موقع پر انہوں نے طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے بات چیز بھی کی اور ان کے مسائل حل کرانے کا تحقن دیا بتا دیں کہ جدید تعمیر کردہ امارت کے لیے وزیر داخلہ نے اپنے مل سی فنڈ سے پانچ کروڑ روپے جاری کروائے ہیں جن میں دھائی کروڑ پہ خرچ کر دیے گئے ہیں باقی فنڈ بھی اسکول کی امارت کے لیے خرچ کیے جائیں گے اس امارت کو گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کرما گڑا کے لیے دیا جا رہا ہے جو فیل وقت کرائے کی امارت میں چل رہی ہے اس امارت کا افتتاح سترہ آگز صبح دس بجے کیا جائے گا اس موقع پر یا خودپورا رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری ٹی آر ایس امیدوار شیامہ سندھر ریڈی ایگزیکیٹیو انجینئر سری نواز راو ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ویجیہ لکشمی ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکول شیاملہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے صدر مدرر سید خواجہ مکرم کے علاوہ اساتذات طلبہ اور اولیاء طلبہ موجود تھے